بزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی داروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراہ پر پابندی آئیت وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی ہیں سیف سٹی آثورٹی کا دائرہ کار بھی ہر ڈویجن تک پھیلائیں گے محکمہ انٹی کرپشن کو اپنے کارکردگی بہتر بنانا ہوگی پنجاب کی ماں تحت ادگیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ دو سو تیرہ ججز کے تباتلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلا کے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز بھی شامل چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسسس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری چھپن کمپنی سکینڈل مزید انکشافات تین کمپنیوں کے پانچ سو پچاس ارب روپے پنجاب حکومت کے ذمہ ہیں ستاسی ارب روپے کی مشینری آگئی لیکن رکھنے کی جگہ ہی موجود نہیں وزیر قانون راجہ بچارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منطوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کا مختلف محکموں کے اشراس سے خطاب گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے لارڈ نظیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور آورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تبادلائے خیال واسطہ میں باہمی تقرر و تبادلے اسسسٹن ڈائریکٹر ویلفیر حسن نواز کو ایڈی لیگل تائنات کر دیا گیا اسسسٹن ڈائریکٹر وسیم احمد کو اسسسٹن ڈائریکٹر ویلفیر لگا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری سکولوں کی داخلہ اور شجرکاری محمد خپنوں کا انکشاف مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے انسپیکشن کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی سوبے کے چھتیس ازلا کے لیے انیس افسران کی ڈیوٹیاں لگ گئیں افسران ہر اتوار مطلقہ ڈسٹرکٹ کا وزٹ کریں گے نتیجہ صفر بٹا صفر پنجاب یونیورسٹی میں بائیو کمیسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایش ڈی کے خواہش مند ناکام داخلے کے لیے پینتالیس امیدواروں نے ٹیسٹ دیا ایک بھی پاس نہ ہو سکا یونیورسٹی نے تمام ناکام امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ریلوے پولیس کی کامیاب کاروائی ورکشاپ سے لوہا چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا اکبری گیٹ پولیس کا جرائیم پیشہ افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن تین رکنی موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو موٹرسائیکلیں اسلحہ اور دیگر سامان برامت مہرم الحرام پر سیکیورٹی انتظامات چونگ سرکل پولیس کا فلیگ مارچ تمام تھانوں کے ایسے چوز کی بھاری نفری کے ہمراہ شرکت شہریوں کا احساس تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی اور دورانے ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کی سنی گئی لیسکو انتظامیہ نے وفات پانے والے ملازمین کے ساتھ بچوں کو ملازمت دے دی لیسکو ہیڈ پورٹر میں تقریب